وائلنس اور اس میں ٹینشن اس کے حوالے سے بہت رہا ہے اس میں ہسٹری ہے اس کی اس تمام ہسٹری کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے بہت اس کے لیے سپیشل اقدامات کیے اور ان کو اوپر عمل کیا سب سے پہلے تو بلا تفریق ہم نے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ الیکشن مشن کے جاری کردہ زابطہ اخلاق کی مکمل اس پہ عمل کروایا جائے اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں مناسب جو مطابق قانونی کاروائی ہے وہ کی جا چکے اس وقت تک آپ میرے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے جو وائلنس یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ون فورٹی فور بھی نافذ ہے اسلے کی نمائش پہ کیری کرنے پہ مکمل پابندی ہے جس کی وجہ لیے ہم نے مناسب اقدامات کیے اور تقریباً ایک ہزار سے زیادہ اسلہ ریجن میں جو ہے وہ ہم نے ریکور کیا جس میں سے سات سو اسی کے قریب لائسنس ویپن ہے جو کہ ہم نے جمع کی ہیں الیکشن کے بعد ہم ان کو واپس کر دیں گے اسی طرح تین سو تئیس کے قریب جو ہے وہ ناجائز اسلہ برامت کیا گیا ہے جس میں تمام جو ہے وہ لانگ رینج ویپن ہی ہے آپ کے سامنے یہ سب نظر آ رہے ہیں اس کی یا اس کے حوالے سے ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے الیکشن کے دنوں میں کچھ جگہ پہ تینشن کریئٹ ہوئی کچھ لوگوں نے نمائشی طور پہ ایریل فائرنگ کرنے کی ان تمام ایریل فائرنگ پہ مکمل ایکشن لیا گیا انیس مقدمات درج ہوئے شخص گرفتار ہوئے اس سے بڑھ کر بھی جہاں جہاں پہ بھی ہمیں یہ خدشہ تھا اسلہ کے علاوہ کہ وہاں پہ یہ ٹینشن ہو سکتی ہے تو تقریباً بارہ ساڑھے بارہ سو لوگوں کے خلاف انصدادی کاروائی کی گئی ہے اور پندرہ سو لوگوں سے شورٹی باؤنڈ لیے گئے ہیں ان کو باؤنڈ ڈاؤن کیا گیا ہے کہ وہ اس کو پورا مند رکھیں گے اپنی تمام تیاریوں سے اپنے تمام فورس کی ڈیڈیکیشن سے ہم اس میں یقین رکھتے ہیں ہمیں اعتماد ہے کہ انشاءاللہ شیخ پورا ریجن جو ہے وہ الیکشن کے الیکشن ڈے پہ پورا من ہوگا اور تمام ووٹرز کو ایک محول فری ہوگا کہ وہ اپنی فری ویل سے جا کے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں بہت شکریہ جی اس میں جو ریگارڈنگ جو اصلے تمام انفرمیشن پورے ریجن کی ہے اس میں سے اگر آپ سپیسیفک مجھ سے پوچھیں گے جس طرح میں اس میں کہوں گا کہ شیخ پورا دیسٹرکٹ کا اس میں لیڈنگ رول رہا ہے اس میں میکسیمم جو اصلہ جو لیسنس ویپن اور اس کے انصدادی کاروائی میں ان کا نمائیں ہیں ان سے جی اس میں تقریباً جو ہے ساڑھے چھے سو سے سات سو شیخ پورا کا ہے پہنسٹ ننکانہ کا اور بقایا قصور کا جی یہ پورا ان کا اصلہ یہاں نہیں ہے یہاں تو یہ شیخ پورا کا ہی مین ہے مگر آپ کو فگرز دیئے جو وہ پورے ریجن کے لیے ہیں جی اقارڈنگ ٹو سیچویشن مکمل پولیس فورس اور ادر لا ریسپورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ تیار ہیں اس کے لیے ہمارا جامعہ پلان ہے پہلے ہی میں نے انیشلی آپ سے ذکر کیا تھا کہ تمام ازلا کو ان کو زونز میں ڈسٹرائک ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جس کو ایس پی جو ہے وہ سپروائز کریں گے پھر اس کے ہم نے سیکٹرز بنائے ہیں سیکٹرز کے سب سیکٹرز بنائے پھر ہم نے پولنگ سٹیشن کے کلسٹر بنائے ہیں اب اسی کے تحت ہماری کوئک ریسپونس فورسیز ہیں جو سارا دن پیٹرولنگ کریں گی اس کے یہی ہے کہ کوئی اسلحہ وغیرہ یا کوئی چیز لے کے پولنگ سٹیشن کی تقریب نہ آئے تو وہ ہمارا اس کے حوالے سے ایکارڈنگ ٹو ڈیس ریکوائرمنٹ آف ڈیس سٹیویشن جو ہے تو ہماری پیٹرولنگ ریزرڈ ٹیم جو ہیں وہ مختلف پوائنٹس پہ سٹیشنڈ ہیں اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ شورٹس پاسیبل جو ریسپونس ٹائم ریزن بتانے ایسی مشان بچ وہ موجود بہر کا خطاک پروس ٹائم کوفوں ٹائم صورت ٹائمس پینٹس پہ شبین اور کہا بچائم امید باروں کے حوالے سے تمام بی پیو سہبان کی اپنے جو بھی امیدوار ہیں ان سے علیدہ میٹنگ ہوئی ضابطہ اخلاق کی پابندی کے بارے میں انہیں آگاہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو بلا تفریق کاروائی کی گئی ہے اور اس میں مقدمات بھی درج ہوئے ہیں شورٹی بانڈ بھی لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے ریجن میں کہیں بھی بھی کسی کو اس لے کے ڈسپلی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وہ جو پابندی ہے وہ سب کے لیے بلا تفریق ہے میں نے وہ شروع میں بھی بتایا تھا پورے ریجن میں تھری سیونٹی فور جو ہیں وہ ہائیلی ہمارے سینسٹیو پولنگ اسٹیشن ہیں ایک تو ان پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ ہم نے نفری جو ہے دوسرے پولنگ اسٹیشن سے زیادہ سیکیورٹی پرسنیل ڈیپیوٹ کی ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے وہاں پہ ہر عمل کی مانٹرنگ جو ہے ریکارڈنگ تھرو کیمراز ہوگی نمبر تھری جو ہے کہ ہم نے اپنے جو اس سیلیکشن میں جو ایک نمائی چیز کی کہ ہم نے اپنا کمیونکیشن سسٹم جو ہے اس کو بھی اتنا ہی فوکس کی ہے جہاں اپنے ڈیوٹی ڈیپیوٹ وغیرہ کی ہے تاکہ ہم اگر کہیں پہ بھی ضرورت کوئی خدا نہ خواستہ ہو تو وہ ہمارا ریسپونس کو ایک ہونا چاہیے تری سیبیٹی فور میں نے عرض کی ہے ہائیلی سینسٹیو ہے جی جی تری سیبیٹی فور میں نے عرض کی ہے ہائیلی سینسٹیو ہے جی جی ہائیلی سینسٹیو ہے جی اس کے سینسٹیو ہے جی جی آپ کی دو سجیشنز اور سوالات بھی اسی میں شامل تھے نمبر ون یہ ہے کہ تمام عوید واران کو یہ واضح بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو اسلحہ اور اس کو کیری کرنے پہ مکمل پابندی ہے اور یہ بلا تفریق ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر کسی کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ یا کوئی چیز ہے تو وہ ان رائٹنگ ڈی آر او کو رپورٹ کریں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو ڈی پیو کو کریں اس کے لیے بھی ہماری ڈی آئی سی جو ہے وہ پلان کرے گی کہ وہ ان کو ریجسٹرڈ سیکیورٹی کمپنی سے ان کو گارڈ فرام کیا جیں گے پرائیویٹ گارڈز اور وہ چلنے کی اوپر وہ ہوگی نمبر ٹو جو آپ نے سوال کیا ہاں پولیس ملازمین کا یہاں آنے سے قبل پہلے پورے ریجن کی میں وہ میٹنگ کر رہا تھا اور اس میں جہاں اور باتیں ہوئیں یہ انہیں ضرور اس حد تک بھی بریف کیا گیا کہ آپ لوگوں نے اپنی غیر جانبداری نظر آنی چاہیے آپ کی اور وہ کیسے نظر آنی چاہیے کہ تمام پولیس جتنے بھی ملازمین ہیں افسران ہیں ببارہ انہی جگہوں پہ لگتے رہے ہیں ان کی واقفیت بھی ہے تو اس دن ایک کسی سے بھی سلام لینے ملنے کی کسی کو ہیلپ کرنے کی جب تک جو پریزائیڈنگ آفیسر کہیں اس کی اسسٹ کریں باقی جو ہے وہ سیکیورٹی فرام کریں کسی کے بھی کسی بھی پولنگ میٹیریل کسی چیز کو بھی سیکیورٹی ایلکار ہاتھ تک بھی نہیں لگائے گا انہیں مکمل بریف کیا گیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو کچھ بھی اس میں جو ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید بریفنگ کے طرح مزید اس کے طرح اور پولنگ ڈے بھی انشور کریں گے کہ ہماری جو جو ہمارا غیر جانبداری ہے وہ صرف غیر جانبداری ہو نہ وہ نظر بھی آئے انشاءاللہ موسیقی جی نفری کی کمی وہیں پہ موجود ہے ٹھیک ہے نہیں جی اس میں ہم نے سپیشل فورز ریز کی اب سپیشل فورز ریز کرنے کے کیا کیا کرائیٹیریہ تھے جس میں ہم نے کوشی یہ کی ہے کہ ہم نے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے امپلوئیز جو ڈیفرنٹ ہیں جو اس میں نہیں ان کو کیا جائے تاکہ جو ریسپونسیبل ہوں اسی طرح ہم نے اپنے ریٹائر ملازمین جو ہیں ان کو دوبارہ انگیج کی ہے اس طریقے سے مختلف جو طریقے ہیں ان میں اگر کوئی سیویلین اس کو کیا ہے تو ان کی ایفیلیشن اور ان چیزوں کو بھی مدے نظر رکھا ہے ان کا کلیرنس لی ہے کہ وہ کسی اس چیز سے ان تمام انتظامات کے تھوڑے میں میں سر منحاج صاحب آپ کے سوال کے جواب دوں گا آپ نے بہت اچھا سجیشن دیا میں اس ڈسٹک پولیس سب سب شیخ و پورا کا آپ کا توڑا سب دو لائنوں میں ان کو سم آپ کروں گا ہم نے تمام کینڈیڈیٹس کو ارسپیکٹیو آف دیر پولیٹیکل پارٹیز ریٹیڈ وائزیز اس کے علاوہ ان کو میں نے اپنے دستخط سے کوڈ آف کنڈکٹ کے ڈیو لیٹرز اسیو کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے دیسری بات جتنی بھی ٹربل میکرز ہیں ہم نے آپ کے وساطت سے میں بتاتا چلوں ایک سو پچاس لوگوں کے ڈیٹنشن آرڈرز دیئے کہ ہر وہ بندہ جو ڈسٹک شیخ و پورا میں الیکشن پروسس کو سبتاج کرے گا یا ایفرٹ کرے گا یا اس طرح نیت رکھے گا ہم ان کو جیل بیجیں گے ایفرٹ کرو گے یا ایکٹ کرو گے تو قانون حرکت میں آئے گا مرمز لاز نائی نارنگ میں دو پولٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک جگہ گزرنے پر انہوں نے فائرنگ کی ایک دوسرے پر ہم نے ان کو انٹی ٹررریس لاؤ کے تحت بک کیا ہوئے اور دونوں کو عررس بھی کیا ہوئے ہم نے ان کو انٹی ٹرریزم لاؤ کے تحت بک کیا آیا جہاں تک دوسری بات میں ہے کہ آپ نے کام کینٹیڈریٹس کو سیکیورٹی کی آبالے سے جس جس اس کو بھی تریٹس ہے دی اے سی پروپر ان پر میٹنگ کر رہی ہے اور جس جس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے ہم ان کو سیکیورٹی بھی دیں گے لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ان لائسنس ویپن یا لائسنس ویپن برینڈش کر کے دوسرے فریق کو دوسرے کسی بندے کو ایرائس کر کے ان کو ووٹ ڈالنے پر مجبور کرے اپنے اک میں یا ووٹ ڈالنے سے روکے تو جو بھی اس دو قسم کے ایک کرے گا تو انشاءاللہ دسٹک پولیس ان پر ایک کرے گی کی قانون کے مطابق یہاں میں ایک بات یہ بھی بتا دوں ڈسٹک پولیس کو آرمی رینجرز اوکیوانیٹ کی تمام کاریاں ساتھ ہوگی سیکیورٹی فورس وہاں ریسپورٹ کے لیے ڈینکیو جی بہت شکریہ ہم نے تو سب کو پہلے ہی ویسے ویسے پوٹیج کو کرتے ہیں میں نے کہا برنا ہم تو تھکے پڑے